السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ جمعین اما بعد محترم سامعین وناظرین آج کا موضوع ہے تین بڑے گناہ جن سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کیونکہ تینوں گناہ کی سزائیں بھی بہت بڑی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایو الذنب عند اللہ اکبر کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے ایو الذنب اکبر عند اللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان تجعل للہ ندن وہو خلقاکا کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی شریک بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا بھی اسی اعتبار سے بہت بڑی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے پھر انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم ایو پھر اس کے بعد کونسا گناہ ہے تو آپ نے بیان فرمایا ثم ان تقتل ولدک مخافت ان یطعم معکا پھر اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا یہ دوسرا جرم ہے کہ ایک انسان اس ڈر سے کہ اسے اپنی اولاد کو کھانا کھلانا ہوگا اس کی ضروریات پوری کرنی ہوگی اس کے رزق کا احتمام کرنا ہوگا اس ڈر سے وہ اپنی اولاد کو خواہو بیٹا ہو یا بیٹی قتل کر دے یہ شرک کے بعد دوسرا بڑا جرم اور دوسرا بڑا گناہ تیسرا آپ نے پھر سوال کیا ثم ایو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ثم ان تزانی حلیل تجارک تیسرا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زینہ کرو یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے حدیث نمبر ہے دو سو ستاون محترم ناظرین اگر آپ غور کریں تو یہ تینوں جرائم سماج کے لیے انسان کی دنیا اور آخرت کے برباد کرنے کے لیے کافی ہے پہلا کہ انسان جس روئے زمین پر موجود ہے جس آسمان کے نیچے زندگی کی گزار رہا ہے جس اللہ رب العالمین کے دیویے روزی کو کھاتا ہے جس اللہ نے اسے عدم سے وجود بخشا ہے وہ اس اللہ کی عبادت کے بجائے کسی اور کی عبادت کرنے لگے جو مخلوق ہیں ان کی عبادت کرنے لگے انہیں اپنے رب کا شریک ٹھیرانے لگے یہ بہت بڑا جرم ہے جس کی سزا قیامت کے دن ضرور ملنے والی ہے اگر انسان توبہ نہ کریں لہٰذا اس جرم سے اپنے آپ کو روکیں ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیں دوسرا کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ رب العالمین ہی روزی عطا فرمانے والا ہے اس روز زمین پر ساری مخلوق کو رزق عطا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے لیکن ایک انسان اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ اسے روزی کھلانے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے گویا اس کے اندر قتل بھی ہے اور بدعقیدگی بھی ہے لہٰذا شرک کے بعد دوسرا بڑا جرم یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو خواب و رحم مادر کے اندر ہو یا اس کے ولادت کے بعد ہو اس کو قتل کرنا یہ شرک کے بعد دوسرا بڑا جرم ہے کیونکہ ایک تو وہ جان لے رہا ہے اور دوسرا اس کا یہ عقیدہ ہو رہا ہے کہ روزی کا انتظام اسے کرنا ہے حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بار بار وعدہ فرمایا ہے کہ ساری مخلوق کا روزی رسان سب کو روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہی ہے تیسرا جرم یہ ہے کہ انسان زنا کرے لیکن اگر وہ زنا اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ ہو تو یہ بہت بڑا جرم ہے جس کی سزا اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑی کیونکہ ایک تو زنا ہے اور دوسرے اپنے پڑوسی کے ساتھ خیانت ہے لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ شرک قتل اور زنا ان تین بڑے خطرنات جرائم سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی امن و سکون کی زندگی گزار سکیں اور آخرت کے دن بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک قتل اور زنا جیسے خطرناک قناہ سے محفوظ رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محفوظ رکھیں